بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واسحابه وازواجه وزرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ایو حب واحدكم ان يأكل لحم اخیه لحم اخیه ميتا فکریتمو واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم محترم حضرات تورِ حجرات میں اللہ تعالی نے زیادہ تر مضامی آپسی تعلقات اور معاشرتی احکامات سے متعلق پیش پر بھائے اور شروع میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی منزلت فوقیت بزرگی اور بڑائی بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز تک کو بلند نہ کرو لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اور بتایا کہ نبی کے ساتھ ہم کلامی ایسی نہ ہونی چاہیے جیسی تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہوا کرتی ہے بلکہ عدب کا احترام کا معاملہ ہونا چاہیے یہ احکامات بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے کچھ معاشرتی مسائل اور معاشرتی حقوق و عذاب کا ذکر فرمایا اگر کبھی آپس میں لڑائی ہو جائے لڑائی کے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اس کے احکام اللہ نے بتائے اور یہ بھی بتایا کہ آپس میں صلح صفائی کرنی چاہیے اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بھائی چارگی کا معاملہ ہونا چاہیے یہ بتاتے بتاتے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو آیتیں ارشاد فرمائی جو آیتیں کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت دی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہاں لزین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونو خیرم منہم وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَا أَن يَكُنَّ خیرًا مِّنْهُن اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑایا کرو مسلمان مرد دوسرے مسلمان مردوں کا اور مسلمان عورتیں دوسرے مسلمان عورتوں کا مزاق نہ اڑایا کرے اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں اَسَاءَ يَكُونُ خیرًا مِّنْهُم اَسَاءَ يَكُنَّ خیرًا مِّنْهُن ہو سکتا ہے کہ مزاق جو لوگ اڑا رہے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں وہ لوگ بہتر ہوں افضل ہوں بزرگ ہوں مقرب ہوں جن کا کہ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں اسی طرح جو عورتیں مزاق اڑا رہی ہیں دوسری عورتوں کا ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم مزاق اڑانے والی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں گھٹیاں ہوں اور جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نظر میں ان کا مقام بہتی بلند و بالا یہ ہے ان آیتوں کا مطلب اس آیت کے پہلے حصے کا مطلب لَا يَسْخَنْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَاءٍ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّا مرد مردوں کا عورت عورت کا مزاق نہیں اڑا سکتی اس لیے نہیں اڑا سکتے کہ مزاق اڑانے والا جس کا مزاق اڑاتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے اس کو زلیل سمجھتا ہے یا اس کو زلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ حقارہ تعمیز معاملہ کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی ہم سے بہتر ہو میں نے کسی کا مزاق اڑایا یہ سمجھ کر کہ میں بہت ہی بلند و بالا یہ آدمی حقیر ہے یہ آدمی زلیل ہے یہ آدمی نکمہ ہے یہ آدمی غلطکار ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی کیسا ہے مجھے کے عمال ہو کسی اللہ کہتے ہیں کوئی کسی کا مزاق نہ اڑایا مزاق اڑانا معاشرت کو تباہ کر دیتا ہے معاشرتی مسائل میں سے جو مسائل قرآن و حدیث کے اندر اہمیت کے ساتھ اجاگر کیے گئے پیش کیے گئے ان کے اندر ایک بات یہ بھی ہے جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فربایا کہ کوئی کسی کا مزاق نہ اڑائے اور یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی میرے سے افضل ہو دوسری عورت میرے سے افضل ہو دوسرے لوگ میرے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں مقرب ہو تو میں اس کا مزاق کیسے اڑا سکتا ہوں ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی داڑی بہتر ہے یا بکرے کی داڑی اچھی ہے اس آدمی کے ساتھ میں بکرا موجود تھا پوچھنے والے نے پوچھا کہ میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے اگر اللہ کی نگاہ میں میرا مقام بہتر ہے افضل ہے عالی ہے تب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میری داڑی افضل ہے اور یہ بکڑا میرے سامنے حقیر ہے زلیل ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی نگاہ میں میری کوئی حیثیت نہ ہو اللہ کی نگاہ میں کوئی میرا مقام نہ ہو تو ظاہر باتیں میرے سے تو افضل یہی بکرہ ہے اور بکرے کی داڑی افضل ہے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے جب ایک اللہ والے ایک جانور کا بھی مزاک اڑانا نہیں چاہتے ایک اللہ والے ایک معمولی چیز کا بھی مزاک اڑانا گبارہ نہیں کرتے تو ہم کسی مسلمان کا مزاک اڑائیں کسی اچھے آدمی کا مزاک اڑائیں کسی عالم کا مزاک اڑائیں کسی فاضل کا مزاک اڑائیں یہ کسی اور ظاہر بات ہے یہ تو خطرے کی بات ہوتی ہے معلوم نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں کس کا کیا مقاب کہتے ہیں کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور انگزیب عالمگیر جو ہندوستان کے عظیم بادشاہ گزرے ہیں ان کے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ ابھی شہزادے تھے اور حکومت پر متمکن نہیں ہوئے تھے ایک بزرگ دہلی کے اندر بارید ہوئے اور ان کی خواہش تھی کہ حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے اس یہ کہ ان کے باپ بھی بادشاہ تھے تو وہ چاہتے تھے کہ میرے باپ کی حکومت مجھ کو مل جائے ایک بزرگ آئے تو ان کے پاس گئے جا کر ان سے دعا کرائی جب ان کے پاس گئے دعا کرائی انہوں نے دعا کر دی انہوں نے کہا کہ آپ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ تخت و تاج مجھ کو مل جائے ان بزرگ نے دعا کی اور یہ کہا کہ تخت تو تم کو میں دعا کرتا ہوں کہ مل جائے لیکن تاج کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں اگر کچھ کہہ سکتا ہے دعا کر سکتا ہے تو وہ آدمی دعا کر سکتا ہے جو آپ کا خادم آپ کو وضو کرایا کرتا ہے وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ میرا خادم اور مجھے وضو کرانے والا لوٹا لاکے رکھنے والا پانی میرے ہاتھوں پہ ڈالنے والا میرا نہ کر لیکن یہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ دعا کرے گا تو تب تم کو تمہارا تاج ملے چنانچہ اس کے بعد عالمگیر رحمت اللہ علیہ واپس ہوتے ہیں اور جا کر اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ بھائی میرے لئے دعا کر دو کہ مجھ کو تاج مل جائے بلکہ واقعہ میں لکھا ہے کہ ان پہلے بزرگ نے کہا کہ جو تم کو وضو کراتا ہے وہ وضو کرانے والا اگر تمہاری پگڑی تمہارے سر پہ رکھ دے تو تم کو تاج مل جائے انہوں نے کہا کیا مشکل ہے میرا خادم تو ہے ہی چنانچہ واپس ہوئے جانے کے بعد انہوں نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ مجھے وضو کرنا ہے پانی لے کے آؤ وہ پانی لے کے آئے انہوں نے کہا کہ پانی ڈالو حسب معمول وہ پانی ڈالنے لگا پگڑی انہوں نے پہلے ہی اتار کے رکھ دی تھی تاکہ وضو کرنے کے بعد پہنے چنانچہ پورا وضو کر لیا تولیہ لائے گیا انہوں نے پوچھ لیا پھر اس کے بعد اپنے خادم سے کہا یہ میری پگڑی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دو وہ خادم کہنے لگا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تو آپ کی جوتیوں تک تو اپنے ہاتھ لے جا سکتا ہوں میری کیا مجال ہے کہ آپ کے سر تک میرے ناپاک ہاتھ اڑھیں یہ وہ اپنی توازوں پر اترہا تھا اور توازوں سے جملے کہہ رہا تھا لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اتنا بڑا مقام تھا کہ ان بزرگ نے بتایا کہ وہ تمہاری پگڑی تمہارے سر پہ رد دے تو تم کو تاج مل جائے اندازہ کرو کہ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں ہم کسی کو حقیر سمجھتے ہیں ہم کسی کو ظلیل سمجھتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا اسی اللہ نے فرمایا لَا يَسْخَرْ قَوْمَ مِنْ قَوْمٍ عَسَاءٍ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاهُمْ مِنْ نِسَاءٍ عَسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ مرد مرد کا عورت عورت کا مزاق نہ اُڑایا کرے یہاں پر یہ مطلب نہیں کہ عورت مرد کا مرد عورت کا مزاق اُڑا سکتی جیسے مرد مرد کا مزاق نہیں اُڑا سکتا عورت عورت کا مزاق نہیں اُڑا سکتی اسی طرح عورت مرد کا مزاق نہیں اُڑا سکتی اور مرد عورت کا مزاق نہیں اُڑا سکتا لیکن یہ خودی سمجھ میں آنے والی بات تھی اسی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مستقل لنگ ذکر نہیں فرمایا یہ آیت کا پہلا حصہ ہے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ ایک دوسرے پر لانتان نہ کرو بعد لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا عیب نہ نکالا کرو یہ بھی معاشرتی احکام میں سے ایک حکم ہے عام طور پر ایسا کرتے ہیں لوگ کہ اپنی طرف کم دیکھتے ہیں دوسروں کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں اپنا عیب تلاش نہیں کرتے دوسروں کا عیب بہت تلاش کرتے ہیں اگر تلاش کر کے نہ بھی ملے تو بہتان بھی لگا دیتے ہیں لیکن اپنے اندر ہزاروں عیوب ہوتے ہیں اپنے اندر ہزاروں خرابیاں ہوتی ہیں اور اس کے باوجود ہماری نگاہ ہمارے اوپر نہیں جاتی میں دوسرے کو دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا عیب ہے اس کے اندر کیا کھوٹ ہے لیکن میں اپنے اندر نہیں تلاش کرتا کہ میرے اندر کیا عیب اور کھوٹ موجود ہے اللہ نے اس کو کہا وَلَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ تو معاقص میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو ایک دوسرے کے عیب نکالنا یہ بھی اسلام کے اندر ممنوع ہے اور اس لیے بھی کہ اوپر اللہ نے کہا کہ کیا خبر کون اللہ کے نزدیک کیا مقام کا ہے اس لیے اپنا عیب چھوڑ کر دوسرے کے عیب کو تلاش کرنے کی فکر میں لگ جانا اپنے اندر ہزار احیوب ہونے کے باوجود اپنی طرف سے نگاہ کو ہٹا لینا دوسرے ہی کے بیچے پڑ جانا اللہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے روالی ہے مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتے مسلمان تو اپنی فکر کیا کرتا ہے اپنے عیب کو دھویا کرتا ہے اپنے قصوروں کو دیکھا کرتا ہے اپنے اندر کی بڑائیوں کو دیکھا کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو اس کو دھوتا ہے اس کو سوارتا ہے اس کو پاک کرتا ہے وہ اللہ کی طرف گر گراتے ہوئے آتا ہے اپنے اندر کوئی گناہ دیکھتا ہے اپنے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میرا یہ عیب اے اللہ نکال دیجئے اے اللہ میرے اندر یہ برائی ہے اس کو ختم فرما دیجئے اللہ سے دعائیں کرتا ہے مافی طلب کرتا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے ہاتھ پسارتا ہے سجدریز ہو جاتا ہے یہ تو مسلمان کی شان ہوتی ہے جو ایسا نہیں ہوتا وہ ایسا کرتا ہے کہ دوسروں کے عیوم کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ یوں دیکھتا ہے وہ یوں چلتا ہے وہ یوں پھرتا ہے وہ یوں کرتا ہے لوگوں کے پیچھے پڑ کر اپنی حالت کو یوں ہی خراب وہ خستہ حالت میں چھوڑ دیتا ہے اسلام کیا تائے لا تلمزو انفوسکم دوسرا مطلب اس کا میں نے بتایا ایک دوسرے پہ لانتان نہ کرو لانتان کرنا یہ بھی اسلام کے اندر سخت ممنوع ہے ناجائز ہے لانتان نہیں کیا جا سکتا لانتان کا ایک مطلب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پہ لانتان نہ کرو اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی غلط تام کیا اور اس نے توبہ کر لی مثال کے طور پر ایک نے شراب کی عادت رکھی ہوئی تھی لیکن وہ شراب پینے سے باز آ گیا ایک آدمی کوئی غلط کام کیا اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور سچے دل کے ساتھ وہ توبہ کرتے ہوئے نیک زندگی گزار رہا ہے اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اسے کہتا ہے ارے تو تو چھوڑ ہے ارے تو تو ڈاکو ہے ارے تو تو شرابی ہے ارے تو تو فنا اور فنا ہے جب اس نے توبہ کر لی تو یہ لانتان اس کے اوپر کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ مراد ہے اس سے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا جو توبہ کر لے والے کے بارے میں لانتان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یوں کہتے ہیں جب تک میں خود اس کو اس طرح کی بری حرکت میں مبتلا نہ کر دوں گا اس وقت تک اس کو موت نہیں دوں بڑی سخت حدیث ہے بہت ہی فکر مندی کی بات ہے جب ایک آدمی کا عید ہم دوسروں کو ظاہر کریں اس کے اوپر لانتان کریں یہ اسلام کے اندر بڑی سخت بات ہوا کرتی ہے لیکن بھائیو آج کے ماحول میں ان ساری چیزوں کو ہم نے بھولا دیا ہے اللہ کا ڈر نکل گیا آخرت کی فنگر نکل گئی اور آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا جس کی وجہ سے میں آپ پر لانتان کر رہا ہوں آپ میرے اوپر لانتان کر رہے ہیں ایک آدمی دوسرے کو بلا بلا کہہ رہا ہے وہ آدمی اس کو برا بلا کہہ رہا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ پوری امت ایک دوسرے سے جودہ پوری امت کے اندر دلال پڑ گئی ایک دوسرے کے اندر اداوتی اور بغض اور کھینا اور مختلف قسم کی برائیاں پیدا ہو گئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس نے اسلام میں اس سے ہم کو منع کر دیا اور کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَلْفُسَقُوا اور آگے کہا وَلَا تَنَبَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور آرے القاب کے ساتھ کسی کو پکارا نہ کرو آرے القاب آرہ نام ایک آدمی کا ایک نام ہے لیکن لوگوں نے اس کا ایک آرہ نام رکھا ہو کسی کو کہہ دیا لنگڑا کسی کو کہہ دیا تیڑا کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ اس طرح کے آرے نام رکھنا اور ان آرے ناموں سے کسی کو پکارنا اللہ کہتے ہیں وَلَا تَلَا بَزُوا بِالْعَلْقَابِ تیڑے ناموں تیڑے القاب سے کسی کو پکارا نہ کرو یہ بھی اسلام کے اندر ممنوع ہے پیارا نام اللہ کا اس کے بندوں کا نام بھی عام طور پر پر پیارے ہی ہوتے ہیں کسی کا نام زید ہوتا ہے کسی کا نام بگر ہوتا ہے کسی کا نام عمر ہوتا ہے کسی کا نام جمیل ہوتا ہے کسی کا نام کچھ اور اچھے اچھے نام ہی رکھتے ہیں کوئی کوئی ایسے ہوں گے جو برے نام رکھتے ہو ورنہ تو اچھے ہی نام تلاش کر کے رکھے جاتے ہیں اور حکم بھی یہ دیا گیا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا نام اچھا ہی رکھا کریں تو اچھے نام ہوتے لیکن وہ اچھا نام چھوڑ کر لوگ برے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو تیڑے نام سے پکارا جائے جیسے کسی کو اندھا کہا جائے وہ دیکھو بھئی اندھا آ رہا ہے وہ دیکھو لنگڑا آ رہا ہے کسی کے نام کے ساتھ بھی با لوگ لگا دیتے ہیں زید لنگڑا آ رہا ہے زید فلاں آ رہا ہے اس کے نام کے ساتھ میں برا لقب لگا کر اس کو پکارنے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام کے اندر یہ بھی منع ہے کہ کسی کو برا نام رکھ کر پکارے یا اس کے نام کے ساتھ میں کوئی لقب ایسا جو غلط ہو اور برا ہو اور آدمی کو اس کے اندر عید معلوم ہوتا ہو ایسا کوئی نام کسی کا رکھنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہاں علماء کے بیانات سے ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسے کسی نام سے مشہور ہو گیا ہو اور وہ نام اس کے لیے تعارف بن گیا ہو اور اسی نام سے اس کی پہچان ہوتی ہو اور بلانے والے اور پکارنے والے کا مقصد اس کی حدق اس کی تحقید اس کی تزلیل نہ ہو بلکہ محض تعارف کے لیے ایسا کوئی نام استعمال کرے تو اس کی اجازت ہے جیسے ہم محدثین کے ناموں میں پڑھتے ہیں سلیمان العامش ان کی آنکھوں میں کچھ عیب تھا آنکھ کے مہت چھوٹی چھوٹی تھی ایسے آدمی کو کہتے ہیں عامش ان کے نام کے ساتھ میں لگا ہوا ہے سلیمان عامش لیکن یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ ان بزرگ کے نام کے ساتھ یہ ایسا متعارف ہو گیا کہ اگر ہم سلیمان کا نام لینا چاہیں تو ان کی پہچان ہی اس سے ہوتی ہے کہ ان کو عامش سے پکارا جائے اگر یہ نہیں بولیں گے تو کوئی پہچانے کا نہیں کہ وہ کون آدمی تھے اور پھر اس میں ہماری نیت تحقیر کی نہ ہو محض تعارف کی ہو اور جو آدمی کے اس کا یہ نام ہے اس کو اس میں کوئی عیب نہ معلوم ہوتا ہو اور وہ اس میں اپنی کوئی ذلت اور حقارت محسوس نہ کرتا ہو تب تو اس بات کی گنجائش ہے کہ ایسے ناموں سے کسی کو پکارا جا سکتا ہے جیسے محدثین میں ایسے نام با لوگوں کے ہم پاتے ہیں وہاں پر یہی سمجھنا چاہیے لیکن بھائیو جہاں تک تحقیر کرنے کے لیے کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے کسی کو جو ہے برا بھلا بتانے کے لیے اور اس کی تضلیل کرنے کے لیے ایسے نام رکھ رکھ کے پکارے اسلام نے اس کے بارے میں کہہ دیا وَلَا تَنَعْبَزُوا بِالْعَلْقَابِ بُرے ناموں کے ساتھ کسی کو پکارا نہ ضرور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَلْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِبُونَ اسلام لانے کے بعد ایمان پالینے کے بعد گناہ کا نام بھی بہت برا بِسَلْ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ یعنی جب ایک آدمی مسلمان ہو چکا ایک آدمی کو اللہ نے ایمان جیسے عظیم دولت سے نواز دیا اس کے بعد وہ کوئی برا کام تو کیا کرے برائی کا نام بھی نہیں لے سکتا برا کام کرنا تو بہت دور کی بات ہے مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان تو ایمان لاکر گناہوں سے ایسا دور اور باز رہتا ہے کہ وہ کبھی گناہ کا نام بھی نہیں لے یہ مسلمان کا طریقہ اس کے باوجود کوئی آدمی یہ برائیاں کرے کسی کا استہزہ کرے کسی کا مزاق اڑھائے اور یہ کہ کسی کے غلط نام رکھا کرے کسی کے عیب کلاش کیا کرے لان تان کیا کرے یہ سارے کام تو اللہ کہتے ہیں ناجائز و حرام اس سے تم کو بچنا ضروری اس کے باوجود کوئی مسلمان ان چیزوں کا نام بھی نہیں لے سکتا ان حرکتوں کو کیسے انجام دے سکتا اسے ان ساری چیزوں سے مسلمان کو بچ کے رہنا چاہئے آگے اللہ نے کہا وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ ان چیزوں سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہوتے یہ آیتیں سننے کے باوجود اللہ کا پیغام آ جانے کے باوجود قرآن و حدیث کے پیغامات کے سننے کے باوجود اگر کوئی آدمی اس سے باز نہیں آتا توبہ نہیں کرتا پھر بھی مزاق اڑاتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں پر لانتان کرتا چلا جا رہا ہے ایک دوسرے کی عیب جائے ایک دوسرے کا عیب تناش کرتا چلا جا رہا ہے اس طرح کی بڑائیوں میں مبترہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ نہ کرے اس کے باوجود فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ تو ایسے لوگ ظالم ہوا کرتے کتنا بہت ظلم ہے کہ مسلمان مسلمان کو حقیر سمجھے کتنا بہت ظلم ہے کہ مسلمان مسلمان کا استحزاء اور مذاق اڑائے کس قدر ظلم کی بات ہے کہ ایک مسلمان گو سے مسلمان کی عیب جوئی اور عیب تلاش کرنے کے اندر لگ جائے یہ بات مسلمان کے شائعہ نشانتی ہوتی یہ ظالموں کا بطیرہ یہ ظالم لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے اس کے بعد دوسری آیت آ رہی ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے مسلمانو بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے بہت سے گمان ہیں جس سے تم کو بچنا چاہیے اِنَّ بَعْزَزَنْ مِيْسْمُدْ اس لیے کہ بعض گمان تو گناہ کے ہوئے تھے اس کو کہتے ہیں سورِ زنی بدزنی مسلمان کسی انسان کے ساتھ بدزنی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں برا خیال دل میں جمع نہیں سکتا کسی کو برا سمجھ کر اپنے دل میں اس کو برا سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ سلوک نہیں کر سکتا اللہ نے اس سے بنا کیا بہت سارے گمانوں سے بچ کے رہو اس لیے کہ بعض گمان تو گناہ کے ہوتے ہیں یعنی خلاف حقیقت ہوتے ہیں معاملہ کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ سمجھ لیا جاتا ہے معاملہ کچھ ہوتا ہے لوگ اس کو کسی اور انداز سے سمجھ لیا کرتے ہیں اور دل کے اندر اس کی برائی بٹھا لیا کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے گمان نہیں رکھنا چاہیے جب تک کوئی پاکی پاک جب تک تمہارے پاس کوئی پکی دلیل نہ ہو جب تک تمہارے پاس کوئی واضح ثبوت نہ ہو کسی آدمی کے بارے میں بھی بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے یہ حرام کام ہے جس سے اسلام نے ہم کو سختی کے ساتھ میں روکا اور ملا کیا ہے لیکن آج کا ماحول کیا ہے ہم بڑی بدگمانی کا کرتے ہیں وہ آدمی ایسا ہے وہ آدمی ایسا ہے ہر آدمی کے بارے میں بدگمانی ہمارے حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہو فرمایہ کرتے تھے آج کا دور بدگمانی کا ہے اور جب بدگمانی آتی ہے تو اس کے ساتھ بدزبانی بھی آ جاتی ہے جہاں بدگمانی آئی وہاں بدزبانی بھی آ گئی ہے جب آدمی نے دل کے اندر برائی کو ٹھان لیا یہ آدمی یہ غلق کام کرتا ہے یہ آدمی یہ بڑا غلط آدمی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا گمان جب یہ ہو گیا بدگمانی آ گئی تو اب بدزبانی بھی ہو گی لوگوں کو بولتا پھرے گا اس کی تحقیر کرتا پھرے گا اس کی بدگوئی کرتا پھرے گا اس کے بارے میں ہسی مزاں کھڑاتا پھرے گا یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں جب آدمی کے دل کے اندر برائی آتی ہے وہی برائی زبان پر بھی آنے لگتی ہے اس یہ بدگمانی سے بھی ملا کیا گیا اور بدزبانی سے بھی ملا کیا گیا ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں ایک بات حضرت والا کی مجھے اور یاد آ گئی حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ ایک آدمی حسنِ ذنب رکھتا ہے یعنی اس کو سمجھتا ہے کہ وہی اچھا آدمی ہے تو اللہ خیامت میں نہیں پوچھیں گے کہ تم نے فلان آدمی کو اچھا کیوں سمجھا اچھا سمجھنے کی دلیل بیان کرو اللہ اس کی کوئی دلیل نہیں مانگے گا اسی ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی سے حسنِ ذنب رکھ رہا ہے ایک آدمی کو سمجھ رہا ہے یہ آدمی اچھا آدمی ہے یہ آدمی نیک آدمی ہے یہ آدمی نمازی آدمی ہے یہ آدمی پرحزگار آدمی ہے اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا ارے فلان آدمی کو تم نے بڑا اچھا سمجھا فلان آدمی کو تم نے بڑا نمازی سمجھا فلان آدمی کو تم نے نیک سمجھا کیوں نیک سمجھا نیک سمجھنے کی دلیل پیان کرو حضرت فرباتے تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا لیکن اگر ہم نے کسی بھی آدمی کے بارے میں بدگمانی کی بدگمانی پر سوال ہوگا کہ تم نے فلان آدمی کے بارے میں بدگمانی کیوں کی اس کی دلیل بیان کرو وہاں دلیل پیش کرنا ہوگا بغیر اس کے چھٹکارہ نہ ملے گا یہ ہے کسی کو نیک سمجھ لیجئے آپ سے سوال نہیں ہے کہ کیوں آپ نے نیک سمجھا بلکہ آپ کو حسن زن کے اوپر سواب مل جائے گا اگرچہ ایک آدمی غلط بھی ہو لیکن ہم نے سمجھ لیا بھئی اچھا یہ ہوگا داڑی رکھا ہوا ہے نیک آدمی معلوم ہوتا ہے نماز پڑھنے کو آتا ہے اچھے انداز سے ملتا ہے اچھا آدمی ہے اگر ہم نے سمجھ لیا قیامت میں اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس کو اچھا کیوں سمجھا لیکن اگر ہم نے کسی بھی آدمی کو برا سمجھا برا سمجھنے پر پوچھ ہوگی کہ تم نے برا کیوں سمجھا اس کی دلیل بیان کرو وہاں پکی دلیل پیش کرنی ہوگی اور اللہ کے دربار میں جب تک دلیل نہیں پیش کی جائے گی اللہ ہمیں چھٹی نہیں دے گی یہ ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے آج عام طور پر لوگوں گے یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہر آدمی ہر آدمی کو برا ہی سمجھتا ہے اچھا سمجھنے کا دور ختم ہو گیا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کو دیکھ کر بھی لوگ کہتے ہیں دکھانے نماز پڑھ رہا ہے یعنی اس کی نماز پر بھی اتمنال اس کی نماز کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے روزے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے خیرات کو بھی صدقے کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ باہر لوگوں نے حضور عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کمائی کی اور صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد کچھ لاکے انہوں نے صدقہ دے دیا تو منافقین کہنا لگے ارے کیا اللہ کو اس صدقے کی ضرورت ہے کیا ضرورت تھی کہ ان لوگوں نے صدقہ کیا ایک آدمی نے بہت کچھ مان نہ کے صدقہ کیا تو یہی منافقین کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جوہے معلوم ہے کہ آدمی بہت منافق ہے اس آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس طرح کی بات کی اور اس کے اوپر باز جلاق قرآن کرین کے اندر آیات نازل ہو کر ان کو تنبیح کی گئی تو بتانا یہ ہے کہ لوگ ایسا ماحول بناتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر آدمی ہر آدمی سے بدگمان ہی رہے کوئی اچھا گمان رکھنے کے لئے تیار نہیں اس لئے قرآن کریم نے ہم کو اور آپ کو تنبیح کی اور حکم صادر فرمایا اجتنیبو کسیرم من الظل بہت سے گمانوں سے ہوتے ہیں کہ اس سے تم کو بچ کے رہنا چاہیے کیوں بچ کے رہنا چاہیے اِنَّ بَعْزَزَنِّي اسْمُلْ عِزَّيْكِ بَعْزَنِ بَعْزَنِي اسْمُلْ بَعْزَنِي اسْمُلْ گناہ ہوا کرتے ہیں ایسے گناہ کے باتوں سے یعنی بدگماریوں سے خامخہ کے دل کے اندر اس طرح کی باتوں کو کھپا لینے سے عالمی کو پرحز کرنا چاہیے اس کے بعد آگیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُ تجسس نہ کرو ایک دوسرے کا تجسس کے معنی ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ جانا وہ کہاں جا رہا ہے وہ کہاں آ رہا ہے وہ کیا بات چیت کر رہا ہے اس کی توہ میں لگ جانا اور اس کے رازوں کو جاننے کی فکر اور کوشش میں لگ جانا اللہ نے اس سے منع کیا وَلَا تَجَسَّسُ تجسس نہ کرو ایک دوسرے کا ہاں جو آدمی حاکم ہوتا ہے خاضی ہوتا ہے امیر المومنین ہوتا ہے اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے اسی طریقے پر کوئی آدمی کسی ادارے کی ادارے کی صدارت اور ذمہ داری کو سمالے ہوئے ہیں تو وہ اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی اس طور پر کر سکتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے اس کی اجازت اُن لوگوں کو ہے لیکن عام لوگوں کو ایک دوسرے کے تجسس میں لگ جانا ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگ جانا ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا وہ کہاں جا رہا ہے کیا بات کر رہا ہے کس سے بات کر رہا ہے کہاں سے آنا وہ جانا ہے کس سے تعلقات ہیں شریعت نے ہم کو اور آپ کو اس کی اجازت نہیں لی احادیث کے اندر آتا ہے اور تاریخ میں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب راتوں میں گشت کیا کر دیتے اپنی مملکت کے مختلف حصوں میں گشت لگایا کرتے تھے مدینہ کے گلی کچھوں میں گشت لگایا کرتے تھے یہ گشت کیوں لگاتے تھے دو وجہ سے لگاتے تھے یہ تو اس لیے لگاتے تھے کہ لوگوں کے حالات معلوم کریں کسی کو کوئی ضرورت ہو کسی کو کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت مند و حاجت مند ہو تو اس کی حاجت کو ضرورت کو پورا کرو یہ مقصد تو ان کا یہ ہوتا تھا اور دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میری مملکت کے اندر خلاف شریعت تو کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں اگر خلاف شریعت کوئی وہاں کام ہو رہا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے تھے ایسے لوگوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کڑی نگاہ رکھا کرتے تھے اس کو تجسس کہتے ہیں یا امیر المؤمنین کے لیے زیبا ہے یا کسی ادارے کے سرباہ کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں تو اس کی اجازت دی گئی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر گشت کر رہے تھے چلتے چلتے ایک جگہ پر ایک گھر کے پاس میں پہنچے تو وہاں گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں دو عورتوں کی آواز ایک آواز آتی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دینا اور بیٹی جواب دیتی ہے ماں تو اور کہتی ہے کہ امی جان دودھ میں پانی کیسے ملا ہو اسی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو ناجائز قرار دیا ہے ممنوع قرار دیا ہے میں تو اس کو جو ہے درست نہیں سمجھتی ادھر سے ماں جواب دیتی ہے کہ بیٹی عمر کو کیا پتا چلے گا عمر کو کیا پتا چلے گا یہاں تم ملا دو ذرا دودھ بڑھ جائے گا کمائی زیادہ ہو جائے گا یہ ساری گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے جب انہوں نے اس کو سن لیا دروازے کے اوپر ایک نشان لگا دیا یہ نشان امیر المومنین کا ہوتا تھا اور بعد میں اپنے لوگوں کو بیچ دیتے تھے کہ جاؤ فلان جگہ پر جہاں نشان لگے ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کو بلا کے لیا ہو چلے چلے حضرت عمر وہاں سے واپس ہو گئے واپس ہونے کے بعد صبح ہوئی تو آدمی کو بھیجا کہ فلان جگہ فلان علاقے میں فلان گھر پر نشان پر آنوا ہے وہاں پر دو عورتے ہیں ان دو عورتوں کو یہاں پر حاضر کرو چلے چلے ان کو پیغام پہنچایا وہ دو عورتیں حاضر ہوئی ماں اور بیٹی حضرت عمر نے کہا رات میں تم دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر وہاں سڑ رہے لیکن یہاں سوال ہوا تو ان کو احساس ہوا انہوں نے کہا کہ ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی ماں نے یہ کہا بیٹی نے یہ کہا حضرت عمر نے ماں کو اس وقت میں تنبیہ کی اور کہا کہ تمہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیئے تھی اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیئے تھا میں یہ کہہ رہا تھا اس کے بعد ایک اور بھی بات ہوئی ماں نے کہا کہ جو ہے یہاں عمر کہا ہے عمر تو اپنی جہاں پر ہوں گے تم ملا دو وہ بچی جو اس کی تھی وہ کہنے لگی کہ ماں امیر المومنین تو یہاں موجود نہیں ہے لیکن امیر المومنین کا خدا تو ہم کو دیکھ رہا ہے امیر المومنین کا خدا تو ہم کو دیکھ رہا ہے اس لیے اگر امیر المومنین یہاں پر نہ ہو نہ دیکھ رہے ہو کیا ہوا امیر المؤمنین کا خدا دیکھ رہا ہے ہم اللہ کو کیا جواب دیں حضرت عمر نے ان کو بلایا اور پھر اس گفتگو کو سنا پھر ماں کو تنبی کی کہ تم نے غلط حرکت کی اور پھر اس کے بعد ان کو تنبی کر کے بھیجنے کے بعد اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اس لڑکی کے واسطے میرے بیٹے کے واسطے اس لڑکی کا رشتہ پوچھ کراؤ اسی ہے کہ اتنی اللہ سے ڈرنے والی خوف کھانے والی ایسی بچی کہاں مل سکتی ہے اس بچی کا رشتہ میرے لڑکے کے لئے پوچھ کراؤ چنانچہ اس بچی کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحب زادے سے ہوا اور ان دونوں سے رشتہ ہو کر شادی ہو کر ان لوگوں نے زندگی گزاری بتانے چاہتا ہوں امیر المؤمنین ایسا کرتے ہیں اس کی اجازت ہے اسی ہے کہ اس کا مقصد بہت انچا ہے ضرورتوں کو سمجھنا اور اس کے علاوہ برائیوں کو دور کرنا برائیوں کو معاشرے سے بکالنا اس مقصد کے تحت میں امیر المؤمنین اور بڑے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں لیکن عام لوگ جن کو اس کی جو ہے ہمت نہیں اور جن کے اندر اس کی طاقت نہیں جن کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ان کو ایک دوسرے کی توبے لگنا یہ خامقہ کی بات ہوتی ہے معاشرے میں اس سے بگان پیدا ہوتا ہے اسی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو آگے کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَقِهِ مَيْتًا فَقَرِهِ تُمُو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو جب آدمی بدگمالیوں میں مبتلا ہوتا ہے بدزبانی میں بھی مبتلا ہوتا ہے دل میں کچھ برائی اندر رکھتا ہے پھر اس کو اگلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے غیبت میں مبتلا ہو جانتا ہے اسی اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا تم میں سے ایک دوسرے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغیبت و عشد من الزنا غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بترین بات میں زنا کے بتر ہونے کو کوئی نہیں جانتا لیکن غیبت کی برائی آج لوگ سمجھتے ہی نہیں غیبت پر غیبت کرتے جا رہے ہیں اچھوں کی غیبت برو کی غیبت اپناوں کی غیبت رشتہ داروں کی غیبت پلوسیوں کی غیبت اپنے متعلقین کی غیبت ایک دوسرے کی غیبت کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ان غیبتوں میں اپنا وقت صرف کر کے اپنی آقیبت کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کہتے ہیں اور اس کے بعد میں ایک جملہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے کوئی آدمی چاہتا ہے نہیں چاہتا اسی طرح تم کو چاہیے کہ غیبت نہ کریں جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس کو یوں سمجھنا چاہیے وہ مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اسی پرہز کرنے کے لئے اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھا دیا اور فرمایا فکریتو آگے کہتے بتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو یہ سارے احکامات تمہارے سامنے ہیں معاشرے کو اچھا کرنے معاشرے کو سوارنے معاشرے کو بلانے معاشرے کے اندر صلاح و صفائی رکھنے اس کے لئے یہ احکامات تم کو دیئے گئے ہیں اسی یہ بتق اللہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو ان اللہ تواب الرحیم بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اسی اللہ کے جنام میں آؤ توبہ کرو اپنے آگے کی زندگی کو صدارو اور بلاؤ وہ پڑے رحیم ہے وہ رحیم داتا جب دینے پہ آتے ہیں ہر ایک کو دیتے ہیں ہر ایک کو نوازتے ہیں اسی اگر کسی نے یہ غیبتیں اور چغلیاں کھائی ہیں برائیاں کی ہیں ایک دوسرے کا مزاق اڑایا ہے ایک دوسرے کو بدنام کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ برائیاں کر رکھی ہیں اللہ کہتے ہیں توبہ کرو تقوی کے زندگی گزارو اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کرلو یہ تمہارے لئے ضروری ہے بھائیو بزرگو آج ان حکامات کو معاشرے کے اندر نافذ کرنے کی ضرورت ہے ہر آدمی اس کو ٹھانے میں کوئی جائے کسی کے خلاف نہیں کہوں گا میں کسی کے خلاف آواز نہیں کروں گا میں ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑاؤں گا میں غیوت نہیں کیا کروں گا اللہ کیا پوچھ ہوگی تو اس صورت کے اندر میرے پاس جواب کیا ہوگا آج کا دور تو بہا ہی سخترین دور ہے اس دور کے اندر یہ ساری بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر در آئی ہے کہ میں کیا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہر آدمی اس کے اندر ملوظ ہے کچھ لوگ ہوں گے اللہ کے بلدے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ جو اس سے بچتے ہو وانہ عام طور پر ان بیماریوں کے اندر کثیر تعداد کے اندر لوگ مبتلا ہیں نتیجہ اس کا کیا ہے ہمارا معاشرہ ڈاما ڈول ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بتہذیبی آ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر دلانے پڑ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اختراف پیدا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے بدزنیاں پیدا ہو رہی ہیں اس طرح دوریاں دوریاں اختلافات ہو کر ہم ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے ملکل تیار نہیں ہے اگر معاشرہ ایسا ہو تو بھائیوں کبھی بھی امید نہیں کی جا سکتی کہ اس معاشرے سے کوئی اچھی چیز جوئے پیش آ سکے گی اس یہ کہ اتحاد چاہیے محبت چاہیے اتفاق چاہیے پیار چاہیے آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنا چاہیے تب جا کر انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر کبھی کچھ بھی اچھائی سامنے نہیں آ سکی یہ جو میں نے ابھی عرض کی آپ کے سامنے اس کا پس منظر وہ حالات ہیں جو ابھی آئی ایم ایک کمپنی کے ڈوب جانے کی وجہ سے لوگوں کے حالات اور لوگوں کے معاملات سامنے آتے جا رہے ہیں لوگوں کا مال ڈوبا لوگ تباہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ پریشان حال یہاں سے وہاں تک اپنی پریشانی کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ چیزیں شروع ہو گئی ایک دوسرے کو کاٹنا ایک دوسرے کو دور کرنا ایک دوسرے کی بڑھائیہ کرنا ایک دوسرے سے عداوتیں کرنا ایک دوسرے کو ادھر سے ادھر تک بدنام کرنا اس طرح کی سازشوں کے جان میں ہم لوگ پھس چکے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے حالات کا جائزہ لینا چاہیے ہاں اور جو ہے کسی کو بدنام کرنے سے پہلے کسی کو کچھ کہنے سے پہلے دلیل فراہم کر لینا چاہیے تب اپنی زبان کھولنا چاہیے زبان کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا نگاہ اٹھ رہی ہو ایک ایک نگاہ کے جواب دینا ہوگا کان سے ہمیں ایک بات سن رہے ہو ان میں سے ہر ہر لفظ کا ہر ہر کان بات جو کان میں پڑھتی ہے جس کو ہم قبول کرتے ہو اس کا جواب دینا ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادِ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیز کے تمہارے علم میں نہ ہو اس کو درامد نہ کرو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ جس کا تم کو علم نہ ہو اس کا بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اس کے بعد کہتے ہیں اِنَّا السَّمَا وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادِ اس لیے کہ آنکھ بھی اور کان بھی اور دل بھی یہ سب کے سب چیزیں قیامت کے دن پوچھے جائیں گے کیا سنا کیا بولا کیا دیکھا کیا سمجھا دل میں کیا مٹھایا زبان سے کیا اگلا یہ سب کی سب باتیں قیامت کے میدان میں ہوگی اور پوچھتاج ہوگی ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا ایک ایک کان میں پڑی ہوئی بات کا جواب دینا ہوگا ایک ایک دل میں جمعی ہوئی بات کا جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کیا کہا کیا سمجھا کیا اگلا کیا ہم نے دل میں مٹھایا ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا لیکن ہمارے پاس جواب نہ ہو تو کیا ہوگا آج کے ماحول میں دیکھا جا رہا ہے جس کی زبان پر جو آ رہا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ علماء نے فتوہ دیا علماء کا کون سا فتوہ ہے ہم کو نہیں معلوم میری طرف بھی لوگ منصوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مفتی شوائب اللہ کا فتوہ ہے میرا کوئی فتوہ دکھا نہیں سکتا آپ بھی یہاں پر اتنے بیٹے ہوئے ہیں میرا فتوہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں یہاں پر بیان تونتیس سال سے دے رہا ہوں اور اس کمپنی سے جو ہے جو ہے رابطہ اور اس کمپنی سے تعارف جو ہوا اس کے بعد اور اس سے پہلے ہزاروں بیانات کرتا چلا رہا ہوں لیکن آپ نے اس مجلس کے اندر اس مسجد کے اندر کبھی بھی اس کمپنی کا نام لیتے ہوئے مجھ سے آپ نے سنا نہیں ہوگا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا اس لیے لے جا کے انہوں نے کمپنی میں روپیہ ڈال دیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں کے بھائیوں سے کبھی آپ نے اس مسجد کے اندر سنا میں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہو کہ اس کمپنی میں پیسہ لگانا تمہارے لیے بہت اچھا ہے جاؤ جاؤ وہاں پر ڈالو کبھی آپ نے سنا بلکہ آنس سے دس ماہ پہلے میں نے ایک بیان دیا تھا وہ بیان اصل میں کئی جمعہ سے حلال و حرام کے مسائل تجارت اور اقتصاب کے مسائل پر چلے آرہے کے بیانات انہی بیانات کے آخیر کے اندر کمپنیوں کے ڈھوبنے کا ذکر آیا اور اس پس پنسر میں میں نے اسی وقت تنبی کی اور آنس سے دس ماہ پہلے کا وہ بیان ہے جو عام طور پر آپ جو آئے وارساپوں میں بھی گھوم رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں اس کے اندر میں نے تنبی کی کہ اپنا پیسہ کسی کے ہاں ڈال کر بیٹھ جانا اتمنان کر کے رہ جانا یہ بات اچھی بات نہیں ہے اسلام کے مزاز سے ہم آہم نہیں ہے اپنی محنت کرو مجاہدہ کرو کسی کے اوپر ڈپنڈ ہو کے یوں نہ بیٹھ جاؤ یہ بات میں نے اس وقت میں کہی تھی لیکن کوئی توجہ ہی در نہ دی گئی اور لوگ ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے کس مفتی نے کہا کس عالم نے کہا اور میں نے کب کہا کونسے بیان میں کہا کونسی تحریر میں میں نے کہا میں نے جو رسالہ لکھا ایم اے کے بارے میں ایک تفسرہ اس تفسرے والی کتاب کے اندر میں نے بتایا اس کا طریقہ کار جو انہوں نے ہم کو بتایا ہے وہ طریقہ کار جواز کے حدود میں آتا ہے لیکن اس کے باوجود میں کہہ نہیں سکتا کہ کمپنی ڈھوپ جائے گی کہ باقی رہے گی اور میں نے اس کے اندر صاف الفال میں لکھا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی فرار ہو جائے یہ آدمی آپ کو فرار کر کے چلا جائے ہو سکتا ہے اسی آپ لوگ جو بھی ڈالنا چاہیں اس کے اندر وہ آپ اپنی سواب دیت کے مطابق ڈالیں یہ بات میں نے آن سے تین سال پہلے لکھی ہے کتاب چھپیوی موجود ہے اس کے صفحے آپ کے سامنے موجود ہیں پھر بھی امت نے میز لالچی ہو کر ڈالنا شروع کیا ڈالنا شروع کیا اور جب کمپنی اڑ گئی اور کمپنی برباد ہو گئی اور اس نے دھوکہ دیا یا اس کے ساتھ کچھ ہوا یا ہم نہیں جانتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں کوئی تفسرہ میں کر نہیں سکتا لیکن جو بھی ہوا سمجھنا چاہیے کہ کسی عالم کے فتوے سے اور آپ نے پوچھ کر یا کسی بھی جگہ سے کسی نے آ کر پوچھ کر ڈالا ہو ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے یہ بالکل ایک انجانی سی عجیب سی بات ہے جو لوگ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بھی بات آ رہی ہے ایک دوسرے کو فاروٹ کرنا ایک دوسرے کو آگے چلا دینا ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا بھائیو بزرگو یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے ہمارا طریقہ نہیں ہے اس طریقے کار پر ہم کو سوچنا ہے سمجھ نہ آئے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں کیا ہے باقی ہے کہ ایم ایک کمپنی کی طرف سے ہمارے مدرسے مسیح العلم کو تعاون ہوا بہت سے مدارس کو ہوا آپ کے کرناٹک کے مدارس کو بھی اور باہر کے بھی کئی مدارس کو یہ ہوا ان کی طرف سے ہمارے مدرسے کو بھی ہوا مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی بھی آتا ہے یہاں بھی ہم ہمیشہ اعلان کرتے رہتے ہیں آج سے نہیں پہنتیس سال سے میں اعلان کرتا رہا ہوں یہاں پر کہ بھائی مدرسہ ہے مدرسے کے لیے تعاون چاہیے مدرسے کے لیے ضرورتیں ہیں کبھی تعمیر کی ضرورت کبھی اور قسم کی ضرورتیں یہ اعلان کھی جاتی رہتی ہیں آپ میں سے بھی ماشاءاللہ چھوٹا تعاون کرنے والے لوگ چھوٹا تعاون کرتے ہیں بڑا تعاون کرنے والے لوگ بڑا تعاون کرتے رہتے ہیں ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے مدرسہ آج نہیں کھلا ہے مدرسہ دو تین سال کا نہیں ہے یمیہ نے پورا بیان کھلا جو ہے خلا کر دیا ہو پینتیس سال سے مدرسہ چل رہا ہے آپ اس کی خدمات سے اچھی طرح باقی ہیں اور جو ہے مدرسہ آج سے نہیں اس وقت سے برابر آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے چلا آ رہا ہے آئی ایم میں کہا تھا اس وقت میں جب مدرسہ قائم ہوا تھا اور پینتیس سال کی اس تاریخ کے اندر اس کا کہاں پر جھوڑ تھا آیا بیچ میں اور جیسے ہر لوگ تعاون کرتے ہیں انہوں نے تعاون کیا تعاون کرنے آتا ہے تو ہم جاہے ہم کسی کو پوچھیں بھئی آپ جو تعاون کرنے آئے ہیں حلال ہے کہ آپ کا حرام ہے مثلا ہمارے مشتاق صاحبیاں میٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی تعاون کرتے رہتے ہیں میرے پاس ہی آئے میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے کما کے لائے ہیں بتائیے کسی کو دبا کے تو نہیں آئے ہیں آپ پوچھ سکتا ہوں میں ان سے یا پوچھنا عقل مندی ہے دیانت داری کی بات ہے یا شریعت کی روح سے درست ہے یا عقل کی روح سے درست ہے یا عرف کی روح سے درست ہے یا قالون کی روح سے ضروری ہے آپ خود اندازہ کیجئے جب کوئی آدمی آتا ہے تعاون دینے کے لیے تو ہم یہ سمجھ کر لیتے ہیں کہ بھئی جائز ہوگا جائز قسم کا تعاون کر رہے ہیں لیا گیا اور ہماری اپنی تحقیق کے مطابق وہ جو کچھ سمجھا گیا وہ جائز سمجھا گیا اور اس کو لے لیا گیا اس کو لوگ ایک ہنگامے کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں گویا ایسا بیان کر رہے ہیں کہ مدر سے ابھی تین سال پہلے قائم ہوا ہو اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ ہو اس سے پہلے اس کی کوئی خدمت ہی نہ ہو اس کے پہلے اس کا کوئی تعروف ہی نہ ہو اس کے پاس کوئی بلڈنگی نہ رہی ہو بھائی و بزرگو یہ انتہائی احمقانہ قسم کی باتیں ہیں جو لوگ پھیلاتے جا رہے ہیں ان کو سبجھ نہ ہے کہ کچھ لوگ جو تعاون کرنے والے آتے ہیں اسی طرح ایک آدمی آیا اور اپنا تعاون کیا تعاون اس کا قبول کیا گیا اگر اس کا تعاون غلط ہونا ثابت ہو جائے گا پڑے علماء موجود ہیں انشاءاللہ ان سے فتوہ لیں گے کہ اس میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلط انداز کی تجارت وہ کرتا تھا تو ہم کو اس بلڈنگ کے بارے میں کرنا کیا چاہیئے کیا اس کا شرعی حکم ہے شریعت کا ہر جگہ حکم موجود ہے ہم اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کر کے رہیں گے اور مجھے امید ہے آپ سب کے سب ہمارے ساتھ ہو کر اس سلسلے میں ہمارا تعاون کرتے جائے یہ وضاعتیں اس لیے ضروری تھی کہ آج کل مختلف میڈیا سے اور جو ہے سوشل میڈیا سے مختلف قسم کی خبریں لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے علمے یہ بھی آیا ہوگا کہ ابھی دو چار دن پہلے پبلک ٹی وی نے میرے بالے میں غلط خبر شائع کی اس نے یہ خبر کنڑی خبر تھی وہ اس کے اندر اس نے یہ بات بیان کی کہ میرا منصور خان سے رابطہ ہے اور فیس بک اور میسنجن کے ذریعے کالی ہوتی ہے یہ اس نے جوائے پھیل آیا اور پھر اس کو لوگوں نے بلا سمجھے بلا تحبیر ہماری امت کا عزیب و غریب مزاج ہے کوئی ایک بات کہیں سے آ جائے چاہے مکار کہتا ہو دھوکے باس کہتا ہو جھوٹا کہتا ہو جب دیکھتے ہیں کہ آئی تو اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اب ہم کو فون آ لے لگے کہ حضرت آپ کے بارے میں ایسی بات آ رہی ہے ایسی بات آ رہی ہے ہمارے سارے مدرسین کو ہمارے سارے متعلقین کو سب کے سب لوگ پریشان یہاں سے وہاں تک کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے اور باہر لوگوں نے یہ بھی اڑایا کہ شوائب اللہ کو عرص کر لیا گیا میں عرص کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری جھوٹی بات اگر کسی ٹی وی سے کسی میڈیا سے آئے تو ہمارا اور آپ کا کیا حق بنتا ہے اس کو پھیلانا اور جو ہے اس میں ساتھ دینا یعنی کہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا اور جھوٹوں کو جھوٹ کی سزا دلوانا اس کے بعد یہ ہوا وقت زیادہ ہو گیا مختصر بات ارز کرتا ہوں کہ جس دن انہوں نے یہ خبر شائع کی ہنگام اور آتا مختلف لوگ سوالات کر رہے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے کیا اسٹپ لینا ہے اسی غور و فکر میں ہے کہ اسی ٹی وی والے کے دو نمائندے میرے پاس میں آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم کو کسی نے اسی بات بتائی تھی ہم نے اس کو نشر کر دی لیکن اب ہم اس کی وضاحت کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں آپ اس کی وضاحت کا بیان جاری کر دی جئے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دی جئے ہم اس کو شائع کریں ہم خوش فہمی کے اندر جو ہے اس کو اپنا بیان دیا اس کے اندر وضاحت کے ساتھ بتائے جھوٹی خبر ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اور میں نے اس کے اندر یہ بھی ان کو بتایا آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ میں مسنجر استعمالی نہیں کرتا اور مسنجر کیا ہوتا مجھے اب تک پتا بھی نہیں ہے اس کا لیکن وہ خبر دے رہا کہ مسنجر سے کالی ہوتی ہے جب میں مسنجر ہی استعمال نہیں کرتا تو اس کے ذریعے سے یہ بات جو ہے اس کو بتانا کہ اس کے ذریعے سے کالی ہوتی ہے انتہائی جھوٹی خبر ہے تو ہم نے پورا بیان دے دیا لیکن اس کے باوجود اس نے اب تک اس کو شائع نہیں کیا یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹ کو فروغ دینا علماء کو بدنام کرنا امت کے درمیان میں علماء میں اور عوام میں دھران پیدا کرنا بدسنیوں کا شکار کر دینا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کی خبروں پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے اور آپس میں علماء کا احترام اور عوام کا تال میل علماء کے ساتھ میں رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اسی طرح بعض اور علماء کے بارے میں بھی لوگ بہت پھیلا رہے ہیں اور بہت ساری عجیب و جیب باتیں کرتے جارہے میں آپ سے اس بات کی عارضو رکھتا ہوں تمنا رکھتا ہوں امید رکھتا ہوں کہ علماء کے احترام کو آپ جو ہے برقلار رکھیں گے اور اس سلسلے میں کوئی آنچ ان پر حالیں نہیں دیں گے انشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھتے آ رہے ہیں میں آج آپ کے لئے کوئی نئے آدمی نہیں ہوں میں یہاں پر پینتیس سال سے تو خدمت میں ہوں اور اس سے پہلے بھی ہمارا یہی محلہ ہے اور اسی محلے کا میں پیدا ہوا ہوں اور یہیں کے اوپر یہیں کے میرے ماباپ ہیں میرے دادا بھی ہیں نانا بھی ہیں سب اسی کے ہیں اب آپ جوابر دیکھتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ کسی کے مالی تعاون کو لے کر کوئی غلط فتوہ دے دینا الحمدللہ کبھی اسی حرکت اب نے نہیں کی ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بزرگوں کی دعائیں ہیں بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے اپنے اساتیزہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے حق ہی بولنے کے لیے ہماری زبان کو استعمال کیا جائے اس کی ہم کو تعلیم دی ہے اور اس کی دعائیں دی ہیں اور اسی طرح پر الحمدللہ اب تک ہم چلے آ رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ مرتے دم تک حق ہی پر باقی رہے حق ہی پر ہم جیتے رہے حق ہی پر ہم مرتے رہے وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین